آپ کو لگ رہا ہے کہ دنیا عمران خان کو ایک مختلف شخصیت کے روپ میں دیکھ رہی ہے اور ایک نئے تعلقات بنانے کی ایک نئی راہیں دیکھ رہی ہے اور نئے تعلقات کا ایک نیا دور شروع ہوگا پاکستان کا پوری دنیا کے ساتھ دیکھیں عمران خان کے آنے سے پہلے پورے ویسٹرن پریس نے اور پوری ویسٹرن لوبیز نے بہت کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کی امیج کو ٹارنش کیا جائے اور اس کو ملائن کیا جائے اس کی دو تین بنیادی وجوہات تھیں ایک تو یہ ہے کہ عمران خان ایک ایسا شخص ہے جس کی شخصیت کو ویسٹ میں اس طرح کے نام لے کے ملائن نہیں کیا جا سکتا بدناب نہیں کیا جا سکتا اس طرح ایک نارمل پاکستان میں کسی شخص کو کیا جا سکتا ہے مثلا وہ ڈرونز کے خلاف اگر ٹین ڈاؤننگ سٹریٹ کے سامنے آکے مظاہرہ کرتا ہے یا ایوان ڈرنڈلی کو لے کے آتا ہے اور اس کے بعد اس کے ساتھ بیٹھ کے آفیہ صدقی کی مومنٹ چلاتا ہے یا سوان صحافیوں کو لے کے وزیرستان چلا جاتا ہے تو مجھے نہیں کہہ سکتے کہ یہ سامن اللہ آدن ہے مجھے نہیں کہہ سکتے کہ یہ شخص کو بہت فنڈوں قسم کا محلوی ہے پھر اس کے بعد وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ شخص تو ہے اس کے اندر ایک ایسی کفیت ہے کہ جس کے اندر یہ ویسٹ کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے والا ہے ان کا ویسٹ کے لائف ٹائل ہے اس لائف ٹائل میں زندہ رہنے والا آدمی ہے ہارٹ تھراب رہا ہے وہاں کا ہارٹ تھراب پاکستان کا نہیں ویسٹ کا ہارٹ تھراب رہا ہے خواتین اس کے پیچھے گھومتی رہی ہیں اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسی کا پڑا ہوا ہے آکسورڈ کا گریجویٹ ہے تو اس کو ملائن کرنا بہت مشکل کام ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کا بیکج کوئی نہیں ہے اس کی کوئی جہداد لندن میں نہیں ہے کوئی فیرس میں نہیں ہے کوئی اور کسی اور جگہ نہیں ہے کہ اس پر روپ ڈالا جائے اس کی کوئی اعلاد ایسی نہیں ہے کہ اس کا کاربار ہو جائے کوئی بزنس ہو جائے چیز اس لئے اس کو وہ قدر روکنے کی کوشش کی